جی ناظرین آپ کے سامنے میں ایک ایسی دعا رکھوں گا جو کہ بہت ہی طاقتور دعا ہے اور وہ ہے بھی قرآن سے اور جو شخص اس کو پڑے گا پانچ سیکنڈ کے اندر اللہ اس کی دعا قبول فرمالے گا اور اللہ رب العالمین اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا یہ دعا لازمی اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ لازمی مانگ لیں وہ دعا کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ دعا یہ ہے قبولیت کے وقت میں آپ بیٹھ جائیں زان اور نماز کے دوران یا قبولیت کا وقت بھی نہیں ہے کسی وقت میں بھی بیٹھ جائیں کیونکہ یہ دعا خود ایسی ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ کے جو مانگتا ہے اللہ وہ قبول فرما لیتا ہے تو اس لئے اور پانچ میٹ بھی نہیں یہ دیکھ لو ہم نے کہا ہے کچھنے سیکنڈ لگے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھ دیا اللہ رب العالمین ہماری حاجت کو پورا فرما دے گا ہماری دعا کو قبول کر لے گا زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو اس دعا کو لازمی کریں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وزنون اور مچھلی والے کو یاد کرو اِذْ ذَحَبَ مُغَادِبًا فَضَنَّ عَلَّا النَّقْذِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللہ اِلَهَ اِلَّا اَمْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وہ مچھلی والا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تو مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کے اس کی زبان کا ورد کیا تھا اللہ اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور اللہ ہی اکیلہ الہ ہے مشکل کو شاہ ہے حاجت رواہ ہے عزت دینے والا ذلت دینے والا علاب دینے والا پریشانیاں دور کرنے والا دکھ دور کرنے والا مجھ کو اس پریشانی سے نکالنے والا صرف اللہ ہی ہے تو یہ پڑھتا ہے یہ پڑھی حضرت یونس علیہ السلام نے اور نالک کیا کہا لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اللہ تو پاک ہے اِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ گلتی موز سے ہوئی اللہ مجھے معاف فرما دے تو یہ دعا پڑھنے کی دیر تھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرما دی اور ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے ازاد کر دیا تو بھائیوں اور بہنوں پانچ سیکنٹ میں انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی اور اس کو اپنی زندگی کا ایک مرتبہ ممول لازمی بنائیے گا اور پھر اس کا ریزلٹ دیکھیں اس کا کتنا بڑا فیدہ آپ کو ملنے والا ہے